ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بگ باؤس کا سیزن سولہ شروعاتی دور میں کافی رومان چک لگ رہا ہے اس بار کے کنٹسٹن لوگوں کی دلو جان کے کافی قریب ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایم سی سٹین، عبدالرازک، ساجد نیڈڈوال اور جانی مانی سیریل کی جان نمریت کور اس بار کے بگ باؤس میں کافی کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے ہی اپیسوڈ میں دیکھا گیا کہ کیسے ارچنا گوتم اور نمریت کور کے بیچ میں انبن اصل میں کیپٹن کا پالن سب کو کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ لوگ اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے لیکن یہی بات ارچنا میں کوٹ کوٹ کے بری ہے وہ صحیح طریقے سے نمریت کی بات نہیں مان رہی تھی اس قارن ارچنا اور نمریت میں انبن دیکھی گئی پگ باؤس کے اس گھر میں کافی کچھ نیا دیکھا جا سکتا ہے شیلین کو آمیر خان کا فون آتا ہے لگواتے ہیں جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پرینک کول ہوا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن سب کے دلوں میں جگہ بنا چکے عبدالرزک کی بات یہ لگے ہیں وہ کافی کیوٹ اور اچھا پردشن نبھا رہے ہیں پگ باؤس نے ساجید کو عبدالر کو عبدالر کا عبدالر کا ٹرانسلیٹر بننے کو کہا ہے تاکہ ان کی باتیں بھی جنتہ تک پہنچ سکے اور پھر باری آتی ہے اپنے ریپر ایم سی سٹین کی جو گوتم کے دوش ویوار پر پھڑک جاتے ہیں لیکن ساجید جیسا سمجھدار انسان بگ باؤس میں ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں پھر گلے مل لیتے ہیں آخر میں ارچنا ساجید کے اوپر کچھ باتیں کرتی نظر آتی ہیں کہ وہ اتنے شاند کیوں رہتے ہیں کیوں وہ اتنے گھل مل نہیں رہے پھر شیف کہتے ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں ان کے جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا اس سیزن میں سب سے اچھا گیم پلے جو دیکھا گیا ہے وہ ہے عبدکا جو کافی اچھا پلے کر رہے ہیں تو دوستو آشا یہ ویڈو آپ کو پھسند آئے ہوگی ایسی ویڈو اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں